گجرات کے مہی ساغر جلے میں ایک دو سو سال پرانے کھوڑیار ماتا کے پراشین مندر میں ایک چھے فٹ لمبے مگرمچ کی آ جانے کو ستھانیہ نواسی ماتا کا چمتکار مان رہے ہیں ستھانیہ لوگوں کے مطابق کھوڑیار ماتا کی سواری مگرمچ ہے اور یہ مگرمچ بھی ماتا کا ہی مگرمچ ہے جو کی مندر میں اب ماتا جی کے درشن کے لیے آیا ہے یہاں کی لوگوں میں کھوڑیار ماتا میں بہت مان لیتا ہے یہی کارنے کی جب مندر میں ایک مگرمچ کی آ جانے کی بات آس پاس کے لوگوں کو پتا چلی تو بھاری ماترہ میں لوگ اس مگرمچ کی درشن کرنے کے لیے مندر میں پہنچنے لگے دوسری طرف جب ون ویباک کو مندر میں مگرمچ آ جانے کی سوچنا ملی تو ویباک کی ایک ٹیم مگرمچ اور لوگوں کی سرکشہ کے لیے مندر پریسر میں مگرمچ کا ریسکیو کرنے کے لیے پہنچ گئی اور مندر میں کھوڑیار ماتا کے بلکتوں کی باری بھیڑ اور لوگوں کی ماتا کے اس مگرمچ میں آستہ کو دیکھتے ہوئے ون نے ویباک کی ٹیم کو دو گھنٹے تک مگرمچ کی ریسکیو کے لیے انتجار کرنا پڑا اس کے بعد بہت مشکل سے لوگوں کو سمجھا بجھا کر ون ویباک کی ٹیم نے مندر میں سے مگرمچ کا ریسکیو کر اسے شہر کے باہر ایک تلاب میں چھوڑ دیا خوڑیار ماتا کے اس پراشن مندر میں ماتا کے درشن مندر میں مگرمچ کے پہنچنے کا ویڈیو اور مگرمچ کی ریسکیو کر اسے شہر کے بارے بھی ایک تلاب میں چھوڑ جانے کا ویڈیو آپ ہمارے اس چینل کی اس ویڈیو میں دیکھ پا رہے ہیں دوستو آپ سے ہماری ایک گجارش ہے کہ اگر آپ کو ہمارے چینل کی ویڈیو پسند آتی ہیں تو انہیں لائک اور شیئر ضرور کریے گا اور ہو سکے تو ہمارا چینل بھی سبسکرائب کر لیجئے گا تانیو آنے والی ہر ایک ویڈیو کی آپ کو نوٹیفکیشن ملتی رہے آئیے دکھاتے ہیں آپ کو اس پوری گھڑنا کی لائیو ویڈیو موسیقی 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 اور یہاں پہ بہت سارے ان کے بکت جن آئے ہوئے ہیں ان کے درسل کرنے کے لئے ابھی وہ پالا گاؤں میں مندر میں جو مگر مچ تھا اس کا ریسکو چل رہا تھا چھے پورٹ ہائیڈ تھی اس کی سترہ کھلو کے آس پاس کری بھی اس کا وجن تھا لیکن پانچ چھے آدمی نے مل کر اس کا مندر میں ریسکو کیا ابھی وہ مندر میں جگہ میں کم جگہ میں ریسکو کرنا تھا تھا تھوڑا تکلیپ پالا گاؤں تھا لیکن ہم بھی ریسکو سیکسس پل کر کے اسی بازو میں ورٹر بوڑی ایک کلاو ریٹ اسی میں چھوڑ دیا کیا نام سر آر بھی پٹل دوستو آپ سے ہماری ایک گجارش ہے کہ اگر آپ کو ہمارے چینل کی ویڈیو پسند آتی ہیں تو انہیں لائک اور شیئر ضرور کریے گا اور ہو سکے تو ہمارا چینل بھی سبسکرائب کر لیجئے گا تا جو آنے والی ہر ایک ویڈیو کی آپ کو نوٹیفکیشن ملتی رہے